مفتی شویب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مفتی شویب اللہ خاندہ گزیر کریں یا امی ام سليم قال ابو عیسا هذا صدیس حسن سحیح وهو قول عامت فقال اللہ ان المرأة اذا راتت في المنام مثل ما يرى الرجل فانزرت ان علیح الوسلا و بهی قول صفیاء السوری والشافعی و في الباب عن ام سليم والقول تباعی سدوانس رضی اللہ عنہ باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل عورت خواب کے اندر وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا مسئلہ ہے یعنی عورت کو خواب نظر آیا اور اسی طرح اس کو نظر آیا جیسے کہ مرد کو احتلام ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے اوپر بھی جو باب ایک گزرا تھا اس کے اندر یہ مسئلہ گزر گیا وہاں پر حضرت ام سلمان رضی اللہ عنہ کا قول آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر عورت بھی اسی طرح دیکھے تو تو آپ نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر بھی غسل واجب وہاں پر زمناً مسئلہ آیا تھا حدیث میں اور اصل مسئلہ تھا مرد کا حضرت عائشہ نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے خواب دیکھا لیکن تری نظر نہیں آتی اور اس آدمی کے بارے میں بھی پوچھا گیا جس کو تری نظر آئی لیکن خواب یاد نہیں تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تری نظر آئے غسل واجب ہے اور اگر تری نہیں ہے اگرچہ خواب یاد ہو لیکن اس کے اوپر غسل واجب نہیں وہی پر ہے کہ حضرت ام سلمان نے پوچھا وہاں پر حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ قالت ام مسلمہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے اور اس روایت میں بیان کر رہی ہے حضرت عائشہ کہ ام سلمان نے حضور سے اس سوال کیا کہ اگر عورت کو بھی اسی طرح پیش آئے تو آپ نے کہا کہ ہاں عورت کے اوپر بھی اسی طرح غسل واجب ہے وہاں پر یہ جملہ آیا تھا یاد ہے وہی مسئلہ یہاں پر وہاں زمنان آیا تھا تو یہاں پر مستقلاً باق قائم کر دیا اور کہا اس کے اندر حضرت ام سلمان ہی سے روایت ہے وہاں پوچھنے والی حضرت ام سلمان تھی اور روایت حضرت عائشہ کی تھی اور یہاں پر ام سلمان ہی کی روایت ہے حضرت ام سلمان کہتی ہے جاعت ام سلیم بنت ملحان علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمان کہتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ام سلیم بنت ملحان حاضر ہوئی یہ بات یاد رکھو ترجمہ کرتے وقت میں بس چیزوں کا دھیار رکھنا چاہیے جاعت کا ترجمہ کہیں پر تشریف لائے بھی ہوتا ہے اور کہیں پر حاضر ہوئے بھی ہوتا ہے سمجھے مایا اگر بڑے آدمی کے پاس ایک آدمی آیا یہ بولنا ہے جیسے یہاں حضور کی خدمت میں ام سلیم آئی تو آنے والے کم درجے کے ہیں جن کے پاس آئے ہیں وہ بڑے درجے کے ہیں تو انہوں پر ترجمہ جاعت کا کریں گے حاضر ہوئے اب یہاں پر ہم کہیں گے جاعت ام سلیم ام سلیم حاضر ہوئی الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت لیکن اگر حضور آئے یہ بولنا ہو حضور تشریف لائے بنے گے ہاں جاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ ام سلیم اگر یہ بولنا ہو تو وہاں پر حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے گے اگرچہ لفظ جاعت وہاں بھی ہے لفظ جاعت یہاں بھی ہے لیکن اردو کے محامرات کبھی اس کے اندر رحاظ کرنا پڑتا ہے کہ اردو میں جو بولتے ہیں تو اردو میں اگرچہ عربی میں دونوں جگہ ایک ہی آئے گا جا جا لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے اردو کے اندر جا جب بولیں گے ترجمہ کریں گے تو بعض جگہ پر اس کا ترجمہ حاضر ہوئے ہوگا اور بعض جگہ اس کا ترجمہ تشریف لائے بھی ہوگا ایک بزرگ کے پاس کسی نے کہا کہ فنا بزرگ حچ کے لیے تشریف لے گئے ایک اور بزرگ کے سامنے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ فنا بزرگ حچ کے لیے تشریف لے گئے انہوں نے کہا بہت غلط کہا ارے اللہ کے دربار میں جایا جا رہا تو تشریف لے گئے نہیں بلنا حاضر ہوئے سمجھم آئے آدب زبان کا آدب بولنے کا سلیخہ انہوں نے کہا یہ غلط ہے اسی ہے کہ جانے والا کتنا بڑا بزرگ ہو لیکن کہا جا رہا ہے اللہ کے دربار میں جا رہا نا نبی جائے ولی جائے قطب جائے غوث جائے عبدال جائے لیکن جو بھی جائے گا وہ جائے گا تو فقیرہ نہ جائے گا تو فقیر یہ اللہ کے گھر کا فقیر وہاں پر ہم یہ بھی بولیں گے حچ کے لیے تشریف لے گئے نہیں حچ کے لیے گئے بولو یا حچ کے لیے حاضر ہوئے بولو وہاں پر تشریف لے گئے یہ عام جملہ ہے عام طور پر بولتے ہیں اس طرح حچ کے لیے تشریف لے گئے حچ کے لیے تشریف لے گئے یہ بات غلط اور اسی طرح اور ایک بات بھی ہے بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بارے بول لیتا میں تشریف لائیا میں تشریف لائیا بھائی تو تشریف لائیا نہیں ہے تو تو حاضر ہوا کہیں بھی جائے آدمی اپنے لیے جب بولے گا تو وہاں حاضر ہوئے بولے چاہے بڑی جگہ جائے چھوکی جگہ جائے وہاں عدب یہ ہے بولنے کا صلیقہ یہ ہے کہ حاضر ہوئے بولنا چاہیے اپنے لیے تشریف لائے کا نفس بلکل گھٹیا لفظ ہے بارال یہ کہاں کا جاعتم سلیم یہ ام سلیم کون ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت انس جن کا نام سنتے ہیں انس بن مالک یہ ان کی والدہ ہیں ام سلیم کا نام تھا حضرت انس کے والد کا جو نام تھا وہ تھا مالک انس بن مالک مالک شوہر تھے ام سلیم کے لیکن ان کا انتقال ہو گیا پہلے ہی بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا جبکہ حضرت انس ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور اس کے بعد ام سلیم کا نکاح حضرت ابو تلہا سے ہو گیا تھا تابو تلہا حضرت انس بن مالک کے سوتلے باب ہوتے تو بہرحال یہ ام سلیم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی فقالت اور کہنے لگی یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق قالت میں بھی وہی اصول یاد رکھو جو ابھی ارز کیا گیا قالا رسول اللہ ہم ترجمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں اللہ کے رسول ارشاد فرمایا یہ ہے دو کہاں کہنا غلط بھی نہیں ہے لیکن اس کے وجہ ارشاد فرمایا یا فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے اور وہی اگر کسی جو ہے دوسرے کے بارے میں کہنا ہو کہ انہوں نے کسی بڑے سے کہا تو وہاں پر لفظیں کہا کہیں گے یعنی تو ارز کیا اب یہاں پر دیکھئے قالت ام سلیم نے کہا یہاں پر بولیں کہ ام سلیم نے ارز کیا ام سلیم نے ارشاد فرمایا یہاں بولنا غلط ہو جائے گا یہاں پر کہیں گے ام سلیم نے ارز کیا یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق بے شک اللہ حق سے نہیں شرم آتا یہ تمہید گفتگو تھی ان کو ایک بات پوچھنا تھا لیکن پوچھنے کی بات جو تھی وہ ذرا شرم کی بات تھی اس لئے حضرت ام سلیم نے پہلے تمہید باندھی انہوں نے کہا ان اللہ لا يستحی من الحق یا رسول اللہ اللہ کو حق سے نہیں شرم آتے فَهَلْ عَلَى الْمَرْعَتِ یعنی غُسْلًا اِذَا رَعَتْ اِذَا ہی رَعَتْ فِي الْمَنَامِ مِسْلَمَا يَرَى الْرَّجُلُ کیا عورت پر ہے یعنی غُسْل یہ یعنی کا جو نفذ ہے یہ یا تو ام سلمہ کا ہے یا کسی اور رامی کا ہے حضرت ام سلم نے یوں عرض کیا تا فَهَلْ عَلَى الْمَرْعَتِ اِذَا ہی رَعَتْ فِي الْمَنَامِ مِسْلَمَا يَرَى الْرَّجُلُ کیا عورت پر بھی ہے جب وہ دیکھے خواب کے اندر وہی جو مرد دیکھتا ہے یعنی احتلام اس کو ہو جائے تو کیا عورت کے اوپر بھی اسی طرح واجب ہے کیا واجب ہے یعنی غُسْل واجب ہے تو یہ مسئلہ تم کی شرم کا تھا اللہ کے رسول سے عورت پوچھے کہ یا رسول اللہ عورت کو بھی ایسا ہو تو کیا مسئلہ ہے دار بات ہے کہ شرم کی بات ہے اس لیے انہوں نے پہلے تو تمہید باندھی اور کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَبْ اس کے بعد مسئلہ پوچھا قَالَنَعَمْ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جب عورت بھی پانی کو دیکھے یعنی تری دیکھے تو اس کو بھی غُسْل کرنا چاہیے قَالَتُمْ مُسْلْمَا حضرتِ امِ سَلْمَا کہتی ہے قُلْتُ لَهَا میں نے ان سے کہا یعنی امِ سُلَيْم سے لَهَا کی زمین امِ سُلَيْم کی طرف فَزَقْتِ النِّسَا يَا امِ سُلَيْم ارے امِ سُلَيْم تو نے تو عورتوں کی فضیعت کر دی تو نے تو عورتوں کی فضیعت کر دی یہ حدیث پاک ہے اس حدیث کے اندر مسئلہ ہے کہ عورت کو اگر اسی طرح نظر آئے جیسے کہ مرد کو تو اس کے اوپر بھی غُسْل واجب ہوتا ہے اس سے معلم ہوا کہ عورتوں کو بھی منی نکلتی ہے آج کل عام طور پر عطبہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں بھی بہت سارے عطبہ نے یہ بات کہی کہ عورت کے اندر منی نہیں ہوگی مرد میں منی ہوتی ہے عورت کے اندر منی نہیں ہوتی لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ بعد محققین عطبہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عورت کے اندر بھی منی ہوتی ہے لیکن منی کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے اس کی منی میں اس کی منی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کیفیات کا فرق ہوتا ہے مرد کی منی گاڑی ہوتی ہے عورت کے منی اس کے مقابلے میں پتلی ہوتی ہے لیکن جہاں منی کا موجود ہونا عورت میں مرد میں دونوں میں مشترک ہے اور اسی منی کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں عورت کی مرد کی منی میں جب اختلاط ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدرت قاہرہ سے بچوں کا تولک کرتے ہیں اور یہ بھی ہے بعض حادیث سے معلوم ہوتا ہے عورتی بانے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ مرد کی منی غالب آتی ہے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے اور عورت کی منی غالب ہو جاتی ہے تو بچے کی شباحت عورت کے مطابق ہوتی ہے تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو بہرحال یہ بات ہے کہ عورت کے اندر بھی منی ہوتی ہے اور جن عطبہ نے یہ کہا ہے کہ عورت کے اندر منی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ منی تو نہیں ہوتی بلکہ کچھ اور ایک مادہ ہوتا ہے بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کو مانتے ہیں لیکن منی کا انکار کرتے ہیں لیکن تحریب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی منی ہوتی ہے اور حدیث پاک سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے اس میں اخیر میں جو جملہ آیا قَالَ تُمْ مُسَلْمَا اُمَّ سَلْمَا نے کہا قُلْ تُنْہا میں نے اُمَّ سُلَیْمْ سے کہا وَذَبْتِمْ نِسَاتُ تُو نے تو عورتوں کی فضیعن کر دی عورتوں کو رسوہ کر دیا یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک شرم والا مسئلہ اللہ کے ربی کے ساتھ نے انہوں نے پیش دیا جس سے یہ اندازہ کیا گیا کہ بھئی عورتوں کو بھی ایسا ہوتا ہے یہ شرم کا زمانہ تھا آج کے زمانے کی عورتوں کو تو اتنی تمیز نہیں ہے آج کے زمانے کی عورتیں اتنی باہیا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس بات کو سمجھ سکے پہلے زمانے کی عورتوں کے اندر جو شرم تھی جو حیاء تھی اور جس طرح وہ اپنے آپ کو شرمیلے انداز سے رکھا کرتی تھی اور پردے میں رکھا کرتی تھی آج کہاں ہے یہ بات آج کا دور تو کچھ اور ہو گیا اسی آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہوگا لیکن وہ زمانہ جو بڑا باہیا دور تھا اس کے اندر عورتوں کی کوئی بات اس طرح مردوں کے سامنے آ جائے عورتوں کے لئے بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہوتی اور وہ سمجھتی تھی کہ ہماری تو فضیعت ہو گئی اسی لئے حضرت عم سلمہ نے کہا کہ تو نے تو ہم عورتوں کی فضیعت کر دی لیکن اس کے اوپر بڑا اشکال یہ ہے کہ اوپر جو حدیث گزری تھی وہ ام سلمہ اس کے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ام سلمہ نے بھی حضور سے یہی پوچھا تھا یاد ہے آپ کو ابھی یاد نہیں دینایا میں آپ کو وہاں پر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ مردوں کو جو ہوتا ہے عورتوں کو ایسا ہو تو آپ نے کہا کہ ہاں اور اس کو یہ حضور کرنا پڑے گا جو مسئلہ ام سلمہ نے یہاں پوچھا وہی مسئلہ ام سلمہ نے وہاں پوچھا اب یہاں پر ام سلمہ پوچھتی ہے تو حضرت عائشہ ان کو کہتی ہے فضقت ان نساء تو نے تو عورتوں کی فضیعت کر دی تو سوال قادر ہوتا ہے کہ ان کے پوچھنے پر فضیعت ہوئی ان کے پوچھنے پر نہیں ہوئی لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے فرق یہ ہے کہ ام سلمہ حضور کی بیوی نہیں تھی ام سلمہ حضور کی بیوی تھی بیوی شوہر سے پوچھ لے تو ظاہر باتیں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں مرد میں عورت میں میاں بیوی میں اس طرح کے سوالات جوابت کا ہو جانا کوئی مایوب نہیں شرم کا باعث نہیں لیکن ایک غیر عورت غیر مرد سے پوچھے اگرچہ ان کو یہ پوچھنا ایک ضرورت تھا اور اللہ کے نبی کے سوا جواب کون دے سکتا تھا یہ شرقی مسئلہ تھا اور شرقی مسئلہ کا جواب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سوا کون دے سکتا تھا اس لئے ان کے لئے تو ایک ضرورت تھی انہوں نے پوچھا لیکن بہرحال ایک جو ہے غیر مرد سے ایک غیر عورت کا اس طرح سوال کرنا عورتوں کے لئے ایک فضیحت کا باعث سمجھا گیا اس لئے حضرت امی سلمہ نے ان کو ٹوکا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امی سلمہ نے ان کو ٹوکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کرنا کیا چاہیے تھا جب مسئلہ پوچھنا بھی تھا تو غالباً میرے سہر کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے کہہ دیتی یا امی سلمہ سے کہہ دیتی تم پوچھ لو جیسے کہ کل آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ و جھو کو مزید مہت نکلتی تھی اور وہ غزل کرتے کرتے تھک گئے پریشان ہو گئے تو انہوں نے خود حضور سے نہیں پوچھا شرم کے بارے انہوں نے حضرت ونداد ابن الاسوت سے اور امار بن یاسر سے کہا بھئی تم ذرا پوچھ کے مجھ کو بتانے حالانکہ حضرت علی ڈیرنٹ بھی پوچھتے کوئی مرد 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 سے پوچھنا تو کوئی بڑی بات بھی نہیں لیکن ایک رواد کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی نکام مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھو اس یہ کہ حضور کی بیٹی میرے نکام میں ہے حضور کی بیٹی میرے نکام میں ہے میں داماد ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ مزید کا مسئلہ حضور سے جا کے میں پوچھو اسے ذرا تم پوچھ کے بتا دینا تو دیکھو مجھے شرم آئی کسی اور سے پوچھ لیا اسی طرح حضرت ام سلیب اگر ام سلمہ سے کہہ دیتی یا ام حضرت عائشہ سے کہہ دیتی کہ یہ مسئلہ تم پوچھ کے بتاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہوتا یہ میرے ذہن کا جواب ہے جس کو عرض کر دیا گیا بالغلمہ نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ روایت جو وہاں پر آئی تھی وہ ضعیف ہے اسی ہے کہ آپ نے وہاں پر سنا کہ اس کے رابیوں میں سے اقرابی عبداللہ ابن عمر الامری ہیں یاد آئی بات عبداللہ ابن عمر الامری ہیں میں نے بتایا تھا عبداللہ بن عمر صحابی بھی ہیں انہی کی اولاد میں آگے کے ہیں ان کے حافظے کی وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے تو بالغلمہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور وہاں پر جو آیا کہ ام سلمہ نے پوچھا پتا نہیں وہ ام سلمہ نے پوچھا تھا یا ام سلم نے وہ سکتائے زوف حافظے کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر نے ام سلم کو جا کے ام سلمہ کر دیا ہو لیکن میں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب زیادہ بہتر ہے اسے کہ وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ اگرچہ ان کے اندر زوف تھا تھا تھوڑا بہت لیکن وہ اتنے گئے گزرے راوی نہیں اس لیے بہت سارے حضرات نے اس حدیث کو حسن میں قرار دیا اور ویسے وہ امانت دیانت سقاہت کی وجہ سے قابل اعتمار راویوں میں سے ہیں صرف تھوڑا سا حافظے کے اندر کمی تھی اس کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کہنے کے وجہ ایک ایسی تعبیر اختیار کی جائے کہ دونوں نے باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہو اسیے وہ جواب زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ وہاں پر پوچھنے والی ام سلمہ تھی اور وہ حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی بیوی کے درمیان میں بیان کے درمیان میں ایسی بات ہونا یہ شرم کا باعث نہیں ہوا کرتی لیکن یہاں ام سلم سے حضرت ام سلمہ کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ ام سلم حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر تھی اور غیر عورت کا حضور سے اس طرح سوال کرنا یہ باعث شرم تھا قال ابو عیسی یہی جو مر علماء کا قول ہے کہ عورت اگر خواب کے اندر اسی طرح کی بات دیکھتی ہے جیسے مرد دیکھتا ہے اور اسے انزال ہو جائے فَأَنْزَلَتْ اسے انزال ہو جائے اَنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلِ کہ اس کے اوپر غُسْلُ بَاجِبْ ہے وَبِهِ يَقُونُ سُفْيَانُ السَّوْرِ وَالشَّافِعِ وَفِي الْبَابِ اَنُمَّ سُلَيْمْ وَخَوْلَتَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین